اسلام علیکم ایوریون and welcome back to my channel i hope آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے so آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اپنی ویکلی سکن کیر روٹین جو کہ اکثر میں ویکنڈز پر فالو کرتی ہوں اس سے پہلے بھی میں نے آپ لوگ ساتھ ایک سکن کیر روٹین کی ویڈیو شیئر کیے آپ والی بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو میں سب سے پہلے میں کرنے لگی ہوں اپنی فیس کی کلنزنگ تو کلنزنگ کے لیے آپ کوئی سب ایک کلنزر یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ کلنزنگ ملک بھی یوز کر سکتے ہیں ایون کہ آپ فیس واش بھی یوز کر سکتے ہیں میں آپ پہ گولڈن پر کا کلنزر یوز کر رہی ہوں یہ ان کا فیشنل کلنزر ہے وہ ہوتی زیادہ اچھا ہے اگر آپ کی سکن آئلی ہے یا آپ کی سکن پہ پورس وغیرہ کا ایشو ہے یا پھر کلاغ پورس ہیں تو آپ یہ والے کلنزر لازمی یوز کر رہی ہے آپ کی سکن کو ڈیپلی کلین کرتا ہے جتنی بھی ڈرٹ وغیرہ ہوتی ہے اس کو اچھے سے ریموو کرتا ہے اور ویک میں ایک مرتبہ آپ نے کلنزر لازمی یوز کرنا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی ڈرٹ وغیرہ ہوتی ہے ہمارے سکن میں جو ہوتی ہے جو کہ فیس واش سے نہیں نکل پاتی وہ کلنزر کے ہیلپ سے اچھے سے ریموو ہو جاتی ہے اور ہماری سکن کافی زیادہ کلین ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں اپنے فیس کو اچھے سے کلین کروں گی اس کلنزر کے ہیلپ سے پانچ منٹ تک میں اچھے سے مساج کروں گی اور جتنی بھی ڈرٹ وغیرہ وہ اس سے اچھے سے ریموو ہو جائے اس کے بعد میں اس کو کلین کر لوں گی اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف جو کہیں سکرب اچھا ویسے تو میں جو ہوم میٹ سکرب ہوتا ہے وہ یوز کرتی ہوں اور ایکنی پرون ہے تو آپ یہ والا سکرب یوز مت کیجئے کیونکہ اس میں جو سکربیم پارٹیکل ہیں وہ تھوڑے سے ہارش ہیں اور اگر آپ کی سکن پہ ایکنی ہوگی تو آپ کی سکن کو اور زیادہ ڈیمیج کر لے گا تو آپ یہ والا سکرب جو ہے نا آوائیڈ کریں اور اگر آپ کی سکن ایکسٹریملی سنسیٹیو ہے تب بھی یہ والا سکرب آپ یوز نہ کریں کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹکلنگ سنسیشن ہوگی آپ کی فیس پہ تھوڑی سی چلن ہوتی ہے تو اس سے ہی ہوتا ہے کیونکہ اس میں کافی ہے اور کافی کے اس میں کانٹیٹی تھوڑی زیادہ ہے اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے اگر آپ کی سکن نارمل ہے اور ایلی ہے تب آپ یوز کر سکتے ہیں تو سکرب کو بھی دو سے تین میٹ اچھے سے اپنی فیس پہ مساج کروں گی نوز ایریا پہ میں زیادہ کانسٹریٹ کروں گی اور چین ایریا پہ کیونکہ مجھے یہاں پہ بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ کا ایشو بہت زیادہ ہوتا ہے سکرب آپ بھی ایک میں دو سے تین مرتبہ کر سکتے ہیں اگر آپ کی آئیلی سکن ہے تو آپ دو مرتبہ کر لیں اگر آپ کی ڈرائی سکن ہے تو آپ ایک مرتبہ کر لیں کیونکہ اس کے بعد میں جو بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ ہیں اس کو میں اس ٹول کے ہیلپ سے ریموف کروں گی آپ اس کی جگہ جو نوز سٹریپ آتی ہیں آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں زیادہ یہ ٹول یوز کرتی ہوں اگر آپ پمفیٹبل نہیں ہیں تو آپ بلیک ہیڈ والی سٹریپ ہوتی ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اس سے کافی ایزی لی آپ کے بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ نکل جاتے ہیں مجھے کیونکہ آئیل سکن ہے تو بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ کا ایشو نوز پہ اور چن پہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو میں اسی لیے ٹول یوز کرتی ہوں اور ٹول سے میں کمفیٹبل ہوں اسی لیے میں یوز کرتی ہوں اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میر نوز کتنے اچھے سے کلین ہو گئی ہے اب ہم ریموف کریں گے فیشل ہیر اچھا فیشل ہیر میں ویک میں تو ریموف نہیں کرتی میں یا تو ففٹین ڈیز میں ریموف کرتی ہوں یا پھر منت میں ایک مرتبہ کیونکہ میری جو ہیڈ گروتے وہ اتنی زیادہ نہیں ہیں تو ابھی بھی میں تقریبا ففٹین ٹو 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 ٹوئنٹی ڈیز کے بعد ریموف کر رہی ہیں تھوڑے بہت آئے ہوئے تھے اتنے زیادہ نہیں تھے ابھی جب میں ریموف کروں گی تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اتنے زیادہ ہیر نہیں ہے تھوڑے بہت ہیں لیکن سٹل میں اس کو ریموف کر رہی ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اپنے فیس پہ الویرہ جیل اپلائے کر لینا ہے اگر آپ کے پاس الویرہ جیل نہیں ہے تو آپ کوئی سے بھی فیشل آئل اپلائے کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ ریموف کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو آپ سمپلی اپنے فیس کو پانی سے ویٹ کریں اور اس کے بعد اپنے فیس سے ہیر کو ریموف کر رہا ہے ہیر اس کو ریموف کرنے کے لیے میں یہاں پہ یہ ٹنکل ریزر یوز کر رہی ہوں یہ میں کافی سالوں سے یوز کر رہی ہوں اور کافی زیادہ یہ اچھی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو یوز کرنے سے ہیر گروت زیادہ ہو جاتی ہے بیٹ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا میں یہی یوز کر رہی ہوں اور کافی زیادہ یوٹیوبرز بلوگرز کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا اس کو یوز کرتے ہوئے اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا نہ آپ کے ہیر گروت زیادہ ہوتی ہے نہ کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے بس یہ کہ آپ کو تھوڑا سا دھیان سے اس کو یوز کرنا ہوتا ہے تاکہ کٹ وغیرہ نہ لگے اس کے علاوہ کوئی ایشو نہیں ہو میں اپنے پورے فیس کو شیف کرتے ہوں اگر آپ کو پورے فیس پہ شیفنگ کرنا پسند نہیں ہے تو آپ صرف اپر لپس پہ ریموک کر سکتے ہیں ٹنکل ریزل کی ہیلپ سے کافی سیف ہے اگر آپ کو پھر بھی تھوڑا بہت ڈر ہے تو آپ ایک دفعہ اس کو ٹرائے کر کے دیکھیں صرف اپر لپس پہ اور اس کے بعد اگر آپ کو کمپرٹیبن لگے تو آپ پورے فیس پہ یوز کر سکتے ہیں یہ ویکسنگ وغیرہ سے تو کافی زیادہ اچھا ہے کیونکہ پینلس ہے اور کافی جلدی آپ کا کام ہو جاتا ہے پانچ منٹ کے اندر اندر آپ کی پورے فیشل ہیر ریموو ہو جاتا ہے بینہ کسی پین کے بینہ کسی سائیڈ ایفیکٹ کے ٹھیک ہے بہت اچھے سے آپ کے بال ریموو ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اپر لپس پہ ریموو کر لیا اب آئی بروز کی باری آتی ہے آئی بروز کو میں ریزر سے اسی لئے نہیں ریموو کر دی کیونکہ آئی بروز کے جو بال ہوتے ہیں وہ تھوڑے تھک ہوتے ہیں اور ریزر کے اس سے ریموو کرنے کے بعد جب آئی بروز کی گروت ہوتی ہے تو وہ کافی ہارڈ ہوتے ہیں تو مجھے وہ اچھے نہیں لگتے تو اسی لئے میں ٹیوزر کے ہیلپ سے اپنے آئی بروز کو شیپ دے دیتی ہوں ٹھیک ہے یا پھر میں خود ہی بنا لیتی ہوں اگر آپ کو آئی بروز تو آپ کے لئے والا ماسک بہت زیادہ اچھا ہے بہت زیادہ بیسٹ ہے سکن کو آپ کی کافی سوٹ کرتا ہے ریڈنس وغیرہ کو ریموو کرتا ہے اور کولن سنسیشن ہے گرمیوں میں جب آپ اس کو اپلائے کرتے ہیں تو آپ کا فیس بلکل ٹھنڈہ ٹھنڈہ ہو جاتا ہے تو اس کو میں نے فل فیس پہ اپلائے کر لیا اب میں اس کو ٹرائے ہونے دوں گی اس کے بعد میں اس کو ریموو کر لوں گی ٹھیک ہے آپ اس کو واش اوک بھی کر سکتے ہیں میں آپ پہ اس پنچ کی ہیلپس کو ریموو کر لی اور اس کے بعد میں نے اپنے فیس کو اچھی سے واش کر لیا تھا تو ریزرٹس آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے سکن میری کتنی اچھی سے کلین ہو گئی ہے اس کے بعد میں نے موسیرائزر لگا لیا تھا اور سن بلوک لگا لیا تھا تو میری سکن کیر روٹین کمپلیٹ ہو گئی تھی تو آئی ہوپ آپ کو میری سکن کیر روٹین والی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے ویڈیو کو اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ